آج ہم بیف کراہی کورما تیار کیا جائے گا سوگ لو بیف کورما تیار کیا جائے گا وہ بھی شادی حال میں ماشاءاللہ دیکھیں یہ بیف کراہی کورما اچھے طریقے سے تیار کیا جائے گا اس کے بعد ڈی شوٹ بھی کیا جائے گا ماشاءاللہ دیکھیں کراہی کورما ہمارا تیار ہو جکا اب بیم ڈی شوٹ کریں گے ڈی شو میں ڈالیں گے میرا چینل سبکرائب کریں بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں سب دوست براہ سب ٹھٹا گوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آج ہم بنائیں گے بیف کراہی کورما بنانا بہت ہی آسان بہت ہی مجدر بنتا ہے وہ بھی شادی حال میں تیار کیا جائے گا سو کلو بیف کورما تیار کیا جائے گا الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس سو کلو بیف گوشت یعنی موٹا گوشت سو کلو اسے اچھے طریقے سے دو لیں گے ماشاءاللہ دو کر اسے باہر نکال لیں گے چھانے میں دو دیجکے ہم نے لگا دیئے اور دو دیجکے ہم نے پہلے میں لگائے ان دو دیجکوں میں ہم نے گوشت ڈال دیا اس دو دیجکوں میں بھی ڈالیں گے گوشت گوشت ہم نے باہر نکال لیا ابھی ہم دو دیجکوں میں گوشت ڈالا جا رہا ہی ہے ایک دو دیجکے میں پچیس کلو گوشت ڈالیں گے چون دو دیجکوں میں پورا کر دیں گے ماشاء دیکھیں دیجکے میں گوشت ہم نے ڈال دیا اور پانی بھی اوپر سے ایک ٹینڈ پانی لگا دیا یعنی چار کلو پانی ہم نے لگا دیا اب یہ مسائلے ڈالیں گے یہ ہمارے پاس سابت مسائلہ مکس وہ ڈالا ایک گموٹ اور تقریباً ڈیڈر کیلو دہیں ایک گدے اچکے میں ڈیڈر کیلو دہیں میں ہم نے ڈال دیا اس کے بعد ہمارے پاس لال مرچ پی سی یہ ادھر گلسن کا پیر جو ہم نے ادھر گلسن گرینڈ کر لیا اس کے بعد یہ حل دیئے اور یہ کورما مسائلہ یہ بھی ہمیں ڈال دیا اور اس کے بعد یہ پیاز تقریباً ڈیڈر کیلو پیاز بھی ڈال دیا ہم نے اور یہ آلو بکھارا آلو بکھارا بھی ہم نے ڈال دیا یہ ہمارے پاس ٹماتر نے تقریباً یہ بھی ڈیڈر کیلو ٹماتر بھی ہم نے ڈال دیا نہیں آلو بکھاراً یہ دیکھیں جو دیچکوں میں ہم نے پہلا گوشت ڈالا وہ تیار گیا جا رہا ہے اس کے بعد یہ نمک آلو بکھاراً دیکھیں نمک ہم نے ڈال دیا اور تیزے پتہ بھی ہم نے ڈال دیا خوشبو کے لئے ذاکے کے لئے اسے اچھے طریقے سے بھون لیں گے وہ پکیا جائے گا ماشاءاللہ یہ سبت مرز بھی ڈال دیا ہم نے یہ دیکھیں دیچکے جو ہم پہلاً تیار کیا جا رہے تھے وہ تیار ہونے کے قریب ہے اوپر سے ہم نے ڈام دیا ماشاءاللہ دیکھیں اس دیچکے میں ڈائی کلو آئل ڈالیا جائے گا ڈائی کلو آئل اس دیچکے میں ڈالیں گے آئل ہم نے ڈائی کلو ڈال دیا تقریباً ڈائی کلو ایک دیچکے میں آئل ڈالیں گے آئل ہم نے ڈال دیا ابھی ہم اسے اچھے طریقے سے پھنائی کریں گے اچھے طریقے سے اس کی پھنائی کی جائے گی ماشاءاللہ دیکھیں بیف کو ارمان تیار ہونے کے بلکل قریب میرا چینل سبکرائب کریں بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے ماشاءاللہ دیکھیں ابھی ہم اسے اچھے طریقے سے بھون لیں گے اس کا پانی خوش کریں گے ماشاءاللہ دیکھیں یہ بیپ کو مرزیہ میں تیار کیا جا رہا یہ دیکھیں الحمدلہ یہ چکن کو مرزیہ تیار کیا جا رہا ماشاءاللہ دیکھیں ابھی ہمارے پاس یہ وائٹ مرچ وہ ڈال دی دیکھیں مرزیہ 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 کیا جا رہا مرزیہ مرزیہ دیکھیں چکن کورما تیار کیا جا رہا جنید بھائی نہیں بھائی یہ تیار کر رہے چکن کورما اور بیف کورما مرزیہ مرزیہ یہ یہ تیار یہ ہے بیف کورما تیار انے کے بھائی قریب ماشاءاللہ دیکھیں یہ ہے بیف کورما اس کی اچھے تکیسے پنوائے کی جائی ماشاءاللہ بیف کورما ہمارا تیار ہو چکے یہ ہے شدی حال ش nossos کو اور محمد شانہ دیکھیں ابھی ڈیش آؤٹ